ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ جو ہم سے لوٹتے ہیں ترقیاتی بجٹ کے نام پر پیسے کھاتے ہیں ٹرانسپورٹ کے نام پر کھاتے ہیں ابھی پتہ چل جائے نا کہ جو بسیں دو چار سو آئی ہیں دو تین سو ہی ہیں کبھی وہ ایک روٹ پہ افتتح کرتے ہیں کبھی دوسرے روٹ پہ ایک روٹ کے افتتح پہ پچاس کروڑ روپے کے اشتہارات انہی بسوں کے دوسرے روٹ پہ افتتح کرتے ہیں مزید پچاس کروڑ کے اشتہار اٹھ بو روپے کے اشتہار دیتے ہو اس سے تو پتہ نہیں کتنی بسیں آ جاتی ہیں لیکن یہ بھی ہمیں بتایا جائے کہ ان بسوں کی قیمت اس میں کتنا جبلو پھرا ہے اس میں ہمارے ٹیکسوں کے کتنے پیسے حرط کیے گئے ہیں اور کون کون اس میں شامل ہیں بظاہر بڑے صاف سترے لوگ ہیں لیکن کرپشن کرنے سے کوئی باز نہیں آتا یہ کسی کا پیسہ نہیں ہے یہ ہم اپنے ٹیکسوں کے پیزے کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے 67% ریوینیو ہم جنریٹ کرتے ہیں 98% ریوینیو سندھ کا ہم جنریٹ کرتے ہیں تمہارے ٹینکوں میں ڈالر ڈالنے کے لیے نہیں اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے سہت کی سہولتوں کے لیے تم چار انجیو سے کچھ وارڈ بنوالیتے ہو کچھ ڈپارٹمنٹ بنوالیتے ہو وہ بچارے سیٹھوں کے پیسوں سے اور کچھ حکومت کے پیسے اس میں ڈال دیے جاتے ہیں اربو روپے کے اس میں پھر اشتہار چلتے ہیں اور پورے ہیلپ کا نظام تباہ کر کے رکھتے ہو جائیں اپنی ڈسپینسریز کا حال دیکھیں اس شہر کراچی میں اندور السندھوں آپ دیکھ لیں کہ کیا حال ہے کہ ٹیٹوں کے اوپر پھٹے ڈال کر اور کھڑکیوں سے رسی سے بان کر گلوکوز چڑھائے جا رہا ہوتا ہے لوگوں کو وہ بھی کسی کو مل جائے تو مل جائے یہ تو حال ہے ان کا اور اس پر یہ ذوم ہے کہ پورا مسلک ہونا چاہتے ہیں تو یہ نہیں چلے گا فرمایت ہے نکل ذرداری صاحب نے کہ ان کو معیشت کا بہت پتہ ہے ہمیں معلوم ہیں ان کو کونسی معیشت کا پتہ ہے ان کو اس معیشت کا پتہ ہے کہ پیسے یہاں سے آتے ہیں تو کتنے لگانے ہیں اور کتنے کھانے ہیں کس میں کس کس کو خریدنا ہے کس طرح سے مل کی معیشت کو تباہ کرنا ہے یہ آٹھ ان لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا